نمشکار میں پی ام ڈی ای نی سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں کمال ایار اس وقت کی یہاں پہ نیپال کے لیے افغانستان سے دو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہیں جس میں سے ایک خبر بہت ہی خوشی کی خبر کہہ شکتے ہیں اور دوسری وہیں پہ بہت بڑی بیڈ نیوز بھی کہہ شکتے ہیں ہم تو دونوں ہی خبروں کی بارے میں ہم جکر کریں گے خوشی کی خبر کچھ ایسے ہے کی کچھ ایک نیپالی اور یہاں پہ نیپال لوٹے ہیں اور بیڈ نیوز کچھ ایسے ہے کی یہاں پہ اب جتنے بھی نیپالی افغانستان میں ہیں ان کے لیے بہت کم سمیں ہیں انہیں ریوائیو کرانے کے لیے یا پھر واپس نیپال لانے کے لیے ایسا میں کیوں بول رہا ہوں دوستو کس تتھے کے ادھار پر بول رہا ہوں اس ساری باتوں کی ہم ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کے انتق بنے رہی ہے اور اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ آپ کو گلاپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے ملک کے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس خوشی کی خبر کی جو کی افغان سے نیپال کے لیے نکل کر آ رہی ہے میں آپ کو بتا دوں کی نیپال سرکار کی تمام کوششوں کے بعد اور یہاں پہ امریکہ کی کچھ سہیتہ کے بعد یا پھر کچھ آرمیز کی مدد سے یہ ہو پایا ہے ابھی یہاں پہ خبر آ رہی ہے کہ 149 نیپالیوں کو اور یہاں پہ نکال لیا گیا ہے افغانستان سے اور وہ اپنے دیش لوٹ آئے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ سنکھیا بڑھ کر اب 604 ہو چکی ہے یعنی کہ 604 کل ایسے نیپالی ہیں جو کی افغان میں فسے ہوئے تھے لیکن ابھی وہ یہاں پہ نیپال میں آ چکے ہیں اپنے گھر میں آ چکے ہیں جو کی بہت بڑی بات ہے جس میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے 127 نیپالی امریکہ نے نکالے تھے نکال کے دیئے تھے اور اس کے بعد نیپال نے کچھ گوہار لگائی تھی اس کی بدولت نکلے تھے اور ابھی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ 149 نیپالی اور نکل گئے ہیں لیکن کیا یہ سنکھیا زیادہ ہے کیا یہ سنکھیا بہت کم ہے ان دونوں سوالوں پر ہم بات کر سکتے ہیں ابھی کیونکہ ابھی تک جو نیپالی ہیں افغانستان میں فسے ہوئے ان کا آنکڑا ایک جیکٹ تو کسی کو بھی نہیں پتا ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم ایمبیسیز میں کام کرنے والے نیپالیوں کی بات کریں تو ان کی سنکھیا 1500 سے 2000 ہو سکتی ہے اور اگر ہم بات کریں ٹوٹل نیپالیوں کی تو وہ 15000 سے لے کر 16000 تک ہو سکتی ہے جس کا ابھی بھی کچھ بھی ایک ڈائریکٹ یا پھر ایک کریکٹ یہاں پہ کرائیٹیریا نہیں معلوم ہے لیکن بتایا جا رہا ہے ابھی کے ابھی کہ یہ افغانستان سے جو طالبانی ہے ان سے بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے کہ وہ اگر آپ ریوائی کرانا چاہتے ہیں اگر آپ واپس لے جانا چاہتے ہیں اگر آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اپنے دیسواسیوں کے لیے تو وہ 30 اگست تک کر لیجئے اس کے بعد وہ بند کر دیں گے یہ سب کچھ اور وہی یہاں پہ سب سے بڑی پروبلم ہے ناکیول دوستو نیپال کے لیے بڑی پروبلم ہے جبکہ یہ جو پروبلم ہے وہ ان سبھی دیسوں کے لیے ہے جن کے لوگ افغانستان میں کسی بھی کارنوز سے پھسے ہوئے ہیں اور ان سبھی لوگوں کو نکلوانے کے لیے جو سرکاریں ہیں وہ محنت کر رہی ہیں اپنے الگ الگ پریاس کر رہی ہیں اور وہیں پہ ہم نیپال کی بات کریں تو ان چودہ ہزار یا پندرہ ہزار نیپالیوں کو نکالنے کے لیے اب کوئی سکت قدم اٹھانا پڑے گا کیونکہ ماتر ہمارے پاس سات دن ہیں اور اس کے اندر ہی نیپال گورنمنٹ جو کچھ بھی کر سکتی ہے وہ کر لے یا پھر نیپالی آرمی کو اگر یوز میں لیا جائے کام میں لیا جائے تو کر لے کیونکہ یہ اس سے بڑا موقع نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے کہ سات دن کے بعد سچ ہو جائے یہ بات جیسا کہ ہم نہیں چاہتے کبھی بھی اور ان نیپالیوں کو وہیں رہنا پڑے جو کہ بہت دکھت ہوگا ہمارے سب کے لیے اور ان کے لیے تو سب سے جانا دکھت ہوگا وہاں پر رہنا وہاں کے وہ بھی یہاں پہ بھارت میں یا پھر نیپال میں آ کر بسنے شروع ہو چکے ہیں اور لوگ وہاں سے مول نوازی نکل رہے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں کی سچیویشن کیسی ہیں وہاں رہنا کتنا کٹھین ہو سکتا ہے جبکہ نیپال کی ایک سبیتہ یہاں پہ جو لڑکی ہیں انہوں نے بتایا ہے اپنی جو اپ ڈیٹ ہے اس کے انسار کی ان کے پتی وہاں پہ ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ انہیں راتوں رات پوری پوری رات نیند نہیں آتی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں کے کیا سچیویشن ہے اس کے علاوہ فیس بک ٹویٹر یا پھر ہم ٹی وی کھول کے دیکھیں تو تالیوان کے لڑا کے دکھائی دیتے ہیں جس سے اندازہ تو ہم سبھی لگائی سکتے ہیں کہ کیا سچیویشن ہو سکتے ہیں افغانستان کے دوستو جلدی سے آسا کرتے ہیں کہ انہیں چودہ یا پندرہ ہزار نیپالیوں کو واپس لائے جائے چلیے آج کے لئے اتنا ہی رکھتے ہیں آپ کی جو بھی ویچار ہیں اس کے اوپر سرکار کو کیا کرنا چاہیے وہ آپ جرور کومنٹ سیکشن میں لگیے اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اگل اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے ملکل چلیے